اسلام علیکم ہماری باڈی کا کوئی بھی فنکشن ایسا نہیں ہے جو انزائنز کے بینا کمپلیٹ ہو سکے چاہے انیملز ہیں یا چاہے ہیومن بینگز ہیں کچھ بھی ہیں تو ان کے اندر ہر سسٹرم جو ہے انزائنز کی پروپر فنکشننگ کی وجہ سے ہی کام کرتا ہے انزائنز جو ہوتے ہیں یہ کوئی بھی ریاکشن ہے اس کی سپیڈ کو انکریز کرتے ہیں انزائنز کی وجہ سے ہمیشہ ریاکشن جو ہے وہ سپیڈ اپ ہوگا کبھی بھی انزائنز کی وجہ سے کسی چیز کا جو اس کی اسنس ہوتی ہے یا اس کے بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے انزائنز ہمیشہ کسی بھی چیز پہ پوزیٹیو ایفیکٹ ڈالتے ہیں انزائنز جو ہوتے ہیں اگر انزائنز فار ایکزمپل نہ ہو تو پھر لائف کے جو ریاکشنز ہیں وہ کبھی بھی اپنے پروپر ریٹ پہ یا ٹائم پہ پورے نہ ہو سکیں اور لائف جو ہے وہ سیز کر جائے گی اور لائف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس لیے اگر دیکھا جائے تو انزائنز جو ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور انزائنز جو ہیں یہ پروٹینز ہوتے ہیں انزائنز جو ہیں یہ امائنو ایسیڈز کے ملنے سے بنتے ہیں امائنو ایسیڈز جو ہیں وہ کمبائن ہوتے ہیں اور کمبائن ہو کے گلویلر سٹرکچر بناتے ہیں اور یہ سٹرکچر جو ہے یہ اس کی فارمیشن ہوتی ہے اور انزائن جو ہیں جتنی بھی باڈی کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ انزائن پہ ہی بیس کرتے ہیں انزائنز کی اگر دیکھا جائے اس کے سٹرکچر کی بات تو انزائنز کی جو کیٹالیٹک ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ ایک سمال سٹرکچر تک ریزرو ہوتی ہے جس کو ایکٹیو سائٹ کہتے ہیں انزائم کے اندر ایک سائٹ پریزنٹ ہوتی ہے جس کو ایکٹیف سائٹ کہا جاتا ہے اور جو انزائم کی پوری کی پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ اسی ایک سائٹ پر پریزنٹ ہوتی ہے انزائم کو پڑھتے ہوئے آپ کو کچھ ٹرمنالوجی اس کا پتہ ہونا چاہیے جیسے کہ اس میں ایک آتی ہے سبسٹریٹ سبسٹریٹ وہ چیز ہوتی ہے جس نے پروڈکٹ میں چینج ہونا ہوتا ہے آپ نے جس چیز کی پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے جس کا پروڈکٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ سبسٹریٹ ہوتا ہے جب انزائم کے ساتھ لگتا ہے تو جو ایک ایزا ریزلٹ ہمیں ملتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ سبسٹریٹ جو ہے جو ہمیں ریزلٹنٹ فارم میں ملا ہے وہ ہمیں پروڈکٹ ملا ہے انزائم کا پورا کا پورا سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی پروٹین ہوتا ہے انزائم کے اوپر ایک سائٹ پریزنٹ ہوتی ہے جس کو ایکٹیو سائٹ کہا جاتا ہے یہ وہ سائٹ ہوتی ہے جہاں پر آ کر سبسٹریٹ اٹیچ ہوتا ہے اور پھر پروڈکٹ میں چینج ہوتا ہے ایکٹیو سائٹ کے بینہ کسی بھی جگہ پر آ کر سبسٹریٹ نہیں لگ سکتا اور نہ ہی وہ پروڈکٹ میں چینج ہو سکتا ہے تو ایکٹیو سائٹ سپیسیفک کیٹالیٹک ایکٹیویٹی کی سائٹ ہوتی ہے انزائم کی جو ریکٹنٹ آ کے انزائم کے ساتھ لگتا ہے جس نے چینج ہونا ہوتا ہے پروڈکٹ میں اس ریکٹنٹ کو سبسٹریٹ کہا جاتا ہے یا کر ایکٹیوٹی ایکٹیو سائٹ کے ساتھ لگتا ہے اور پھر اس کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ پرفارم ہوتی ہے اور جو ایکٹیو سائٹ جہاں پر آ کے یہ لگتا ہے وہ بھی امائنو ایسڈ سے بنیمی ہوتی ہے اور باقی کا بھی جو انزائم کا پورا گلوبلہ سٹرکچر ہے وہ پروٹین کے ملنے سے ہی بنتا ہے کچھ انزائم جو ہوتے ہیں ان کا گزارہ صرف ان کے پروٹینیشی سٹرکچر سے ہو جاتا ہے لیکن کچھ انزائم ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنی فنکشننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے نون پروٹین پارٹ کی ضرورت پڑتی ہے جس کو کو فیکٹر کہا جاتا ہے کو فیکٹر جو ہے وہ انزائم کی کچھ انزائم کی پروپر فنکشننگ کے لیے کرو فیکٹر کا ہونا ضروری ہوتا ہے اب انزائم جو ہے باقی کا باقی کا پورے کا پورا جو ہے وہ پروٹین سے بنا ہوتا ہے لیکن جو کو فیکٹر اوپر سے آکے اس کے ساتھ لگتا ہے وہ نون پروٹین ہوتا ہے اور کو فیکٹر جو ہے وہ یوزلی ایز ای بریج کام کرتا ہے انزائم اور سبسٹریٹ کے درمیان کیونکہ جب تک کچھ انزائم میں جن کے اندر کو فیکٹر کی ضرورت پڑتی ہے ان کے اندر اگر کو فیکٹر آکے نہ لگے تو انزائم کبھی بھی اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتا نیکسٹ آ جاتے ہیں کہ بعض دفعہ انزائم جو ہیں وہ ڈائریکلی کیمیکل ریکشنز میں کانٹیبیوٹ کرتے ہیں اور بعض دفعہ انڈائریکلی جو ہیں وہ کانٹیبیوٹ کرتے ہیں کو فیکٹر جو ہے وہ کیمیکل انرجی پروائیڈ کرتا ہے اور ریکشن کو پروسیڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور اگر کسی انزائم میں کو فیکٹر کی ضرورت ہو اور وہاں آکے کو فیکٹر نہ لگے تو ریکشن جو ہوگا اس کو پرفارم کرنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا یا پھر ایمپوسیبل ہو جائے گا کچھ انزائمز کے اندر جو میٹل آئینز ہوتے ہیں وہ ایزا کو فیکٹر کام کرتے ہیں جیسے مگنیشیم ہے آئرن ہے کوپر ہے زنک ہے جو ڈیٹیچیبل کو فیکٹر ہوتے ہیں اس کو ایکٹیویٹر کہا جاتا ہے اور اگر یہ انارگینک آئین ہو تو مطلب کہ کچھ کو فیکٹر جو ہیں وہ انارگینک آئین ہوتے ہیں اور ان کو کو ایکٹیویٹر کہا جاتا ہے تو ایکٹیویٹر کی دیفنیشن آپ کو آسکتی ہے کو فیکٹر کیا ہوتا ہے وہ آسکتی ہے انزائم کا اوورال سٹرکچر کیسا ہوتا ہے وہ بھی آسکتا ہے جیسے کہ یہاں پر ڈائیگرامیٹک ریپریزنٹیشن ہے یہ ایک انزائم ہے فار اگزمپل یہ انزائن مولیکیول ہے یہ اس کی ایکٹیف سائٹ ہے یہ سبسٹریٹ آکے اس ایکٹیف سائٹ میں لگتا ہے اب یہ ایک سپیس خالی بچ جاتی ہے اب اگر فار اگزمپل یہ گرین پارٹ یہاں کے فکس ہو گیا تو بلو اور گرین کے درمیان یہ جگہ خالی رہ جاتی ہے تو جب تک یہ جگہ فٹ نہیں ہوگی کلوز نہیں ہوگی ریکشن شروع نہیں ہوگا تو پھر یہ جو جگہ رہ جاتی ہے اس کو فل کرنے کے لئے باہر سے ایک کو فیکٹر آتا ہے جو آ کر اس کو بند کرتا ہے اس کو پیک کر دیتا ہے اور پھر ریکشن شروع ہو جاتا ہے پھر ایڈ دی اینڈ یہ گرین والا جو سبسٹریٹ تھا یہ پروڈکٹ میں چینج ہو کے نکل جاتا ہے اور یہ جو کو فیکٹر ہے پھر یہ بھی یہاں سے ریلیس ہو جاتا ہے اور انزائن اپنے برانے سٹرکچر میں آ جاتا ہے انزائنز جو ہیں ان کے سٹرکچر پر ریکشن کے بعد کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا انزائنز اپنا سٹرکچر جو ہے وہ مینٹین رکھتے ہیں بس پروڈکٹ بنتا ہے اور اس کے بعد انزائنز اپنے پرانے سٹرکچر میں پھر سے آ جاتے ہیں انزائنز اپنے آپ کو کبھی بھی ریکشن کے اندر یوز نہیں ہونے دیتے ہیں انزائنز سیم رہتے ہیں بس یہ ریکشن میں جاتے ہیں ریکشن کو پروسیڈ کرتے ہیں اور پھر جو ہیں وہ نارمل اپنی پوزیشن میں واپس آ جاتے ہیں اور پھر نیو سبسٹریٹ کا ویٹ کرتے ہیں اور نیو ریکشن کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں انزائنز کا سٹرکچر بھی سیم رہتا ہے اور ریکشن بھی ہمیشہ سیم رہتا ہے ریکشن میں انزائنز کے ہونے سے صرف اتنا فرق پڑتا ہے اگر ایک ریکشن جو ایک گھنٹے میں کمپلیٹ ہونا ہے انزائنز کی وجہ سے وہ دس یا پندرہ منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن جو پروڈکٹ بنے گا وہ ایک گھنٹے بعد بھی سیم ہی بنتا ہے اور دس منٹ بعد بھی سیم ہی بنتا ہے تو انزائنز کے بینے انزائنز کے کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ ریکشن کو سپیڈ اپ کرتا ہے پروڈکٹ کی کوالیٹی پہ ریکشن کی کوالیٹی پہ کسی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اگر نون پروٹین پارٹ جو ہے وہ کوولینٹلی بانڈیڈ ہو انزائنز کے ساتھ تو اس کو پروسٹیٹک گروپ کہتے ہیں اور اگر نون پروٹین پارٹ جو ہے وہ لوزلی اٹیچ ہو تو اس کو کو انزائنز کہتے ہیں تو پروسٹیٹک گروپ اور کو انزائنز کی ڈیفینیشن آپ نے کرنی ہے نیکس یہ آ جاتا ہے کہ اس میں اس کی اگزمپل میں آپ وائٹیمنز کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسینشل مٹیریلز جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں اور وائٹیمنز جیسے وہ باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ انزائنز کو انزائنز جو ہیں وہ باڈی کے اندر بار بار یوز ہو سکتے ہیں ان کی ری سائگلنگ ہو سکتی ہے جیسے کہ اگر ایک انزائنز نے ایک ریاکشن سپیڈ اپ کیا ہے تو اس کے بعد وہ خراب نہیں ہو جاتا اس کے بعد وہ دوبارہ سے فنکشننگ نئے ریاکشن کو بھی سپیڈ اپ کر سکتا ہے کیونکہ اس کا سٹرکچر جو ہوتا ہے اس پر کسی قسم کا کوئی بھی اثر یا فرق نہیں بڑھتا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کوئی بھی انزائنز جو ہے اگر اس کا کوئنزائن یا پروسٹیٹک گروپ اس کے اندر سے نکال دیا جائے ری موو کر دیا جائے تو انزائن جو ہے وہ اپو انزائن بن جاتا ہے اور ایسا انزائن جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتا اور اگر اپو انزائن کے اندر سے جو آپ نے کوئنزائن یا پروسٹیٹک گروپ نکالا تھا اس کو واپس اس کے اندر ڈال دو تو اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ری سٹور ہو جاتی ہے اور ایسا ایکٹیویٹیڈ انزائم جس کے اندر پولی پیپٹائیڈ چین اور کو فیکٹر دونوں جیسے پریزنٹ ہو اس کو ہولو انزائم کہتے ہیں انزائم جو ہوتے ہیں وہ سمپلی سائٹو پلاگ کے اندر آپ کو ڈسپرس فارم میں فریلی ملیں گے یا پھر کچھ ایسے بھی انزائم ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی آرگنیلی کے ساتھ اٹیش فارم میں ملتے ہیں تو انزائم جو ہیں وہ دو طریقے سے باڈی کے اندر پریزنٹ ہو سکتے ہیں سائٹو پلاگ جو دیسے کہ سیل ہے سیل کے اندر جو ہے وہ سیل کے آس پاس سیل میمبرین ہوتی ہے انٹرنل سارا پورشن سائٹو پلاگ ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہیں وہ ساری آرگنیلیز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتی ہیں اور فانکشننگ شو کرتی ہیں تو انزائم یا تو آپ کو سائٹو پلاگ کے اندر فریلی ملت جائیں گے یا پھر وہ کسی لگ کسی چیز کے ساتھ اٹیش فارم میں ملیں گے انزائم جو ہوتے ہیں وہ لیونگ سیلز جو ہیں ان کو پروڈیوس کرتے ہیں اور پھر جہاں کہیں پر انزائم کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ان کو بھیج دیا جاتا ہے انزائم جو ہیں وہ فوٹو سینٹسز کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ریسپائریشن کے اندر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس کے علاوہ انزائم جو ہوتے ہیں وہ پروٹین سینٹسز میں بھی انوالف ہوتے ہیں اور جو انزائم پروٹین سینٹسز میں انوالف ہوتے ہیں وہ ریبو سومز کے ساتھ اٹیش ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ پروٹین کا سٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے کس طرح سے وہ فانچننگ شو کرتا ہے کس طرح کا اس کا سٹرکچر ہوتا ہے اور انزائمز بیسیکلی چیز کیا ہے تو یہاں پر آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اب نیکس جو چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے اس میں دیکھیں گے کہ انزائمز کے فنکشنز کیا کیا ہیں اس کی کریکٹر سٹکس کیا کیا ہیں انزائمز کے اگر فنکشنز کی بات کی جائے تو انزائمز جو ہیں یہ ایکشنز کو سپیڈ اپ کرتے ہیں باڈی کی فنکشننگ کو مینٹین رکھتے ہیں باڈی کی انٹیگریٹی کو مینٹین رکھتے ہیں اور جو ہے بہت سی جو میٹابولیزم ہے باڈی کی اور بہت سی فنکشننگ ہے ان کو جگہ پر رکھتے ہیں تو باڈی میں جتنے بھی فنکشن نورملی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پروٹین کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں تو اب نیکس ہم دیکھیں گے کریکٹر سٹکس آف انزائمز کیا ہیں